سلام علیکم کریم شے بے کا وقت ہے اور ٹرپلنگ ہز بے معمود کل بہت زیادت بھی آج بھی ہے لیکن پہلے دکھاتا ہے کل تقریباً جو دس منٹ کا فاسطہ تھا وہ تقریباً آدھے گا ٹی میں تاہی ہوگا ابھی بھی یہ لگ رہا ہے جو بھی تین چار منٹ کا رستہ لگ رہا ہے کہ یہ دس پر نا منٹ میں تاہی ہوگا خیر بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یورپ یا یورپین ممالک میں جانے کو ترجی دیتے ہیں پر نسبت کہ یہ عرب ممالک میں ہوں تو کس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں جو جتنا کچھ میرے نولیج میں وہ آپ کے ساتھ شکروں آپ خود بھی بہت سے لوگ جانتے ہوں یہ کہ پرنس کیا ہے عرب ممالک میں آنا ہوا ہے اگر آپ معاشری معاشری طور پر دیکھنے تو یا سماجی طور پر دیکھنے تو بہت بڑا ڈیفرنس ہے پہنسین میں فرک ہے آنے دینے میں فرک ہے ویسے تو آپ کوئی اور ممالک میں تو مسلمان میں کلتا ہیں لیکن بات ہو رہی ہے کہ ماں کی جو اکثریت ہے یا وہ گرمنٹ کی اس چیز کو فوق کرتی تھی ہے اس پر دیکھنے تو وہ کرسچن ممالک میں بیادہ اور کسی لحاظ سے رنگ نظر میں بھی بھر کر زمان میں بھی بھر کرتی لیکن یہ چیز مائن نہیں ہے بعد یہ ہے کہ بہت سے مسلم لوگ اسپیشلی پاکستانی انڈین اور فکرہ دیشی لوگ ارم ممالک کی بجائے یورپین ممالک کو کیوں تردی ہو تو وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں سب سے بڑا جو اس کا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یورپین ممالک میں آپ کو سیلریز جو ہیں وہ کترے بہتر ملتی ہیں اگر آپ موازنہ کریں ان کا ارم ممالک کے ساتھ اگر کوئی کام آپ یہاں پر کر رہے ہیں کسی ارم ملک میں اور اس کی آپ کو جو مہانہ سیلری ہے وہ ایک لاکھ مل رہی ہے تو وہی نوکری اگر آپ کسی ارم ملک میں کسی یورپین ملک میں کریں گے وہاں ڈبل بھی ہو سکتی ہے ڈبل بھی ہو سکتی ہے سال کے طور پر اگر آپ یہاں ایک لاکھ لے رہے ہیں تو وہ کسی یورپین ملک میں دو ڈھائی لاکھ یا تین لاکھ ہی سیلری ہو سکتی ہے اچھا اس میں ایک اور چیز ہو اب جب بھی آپ یورپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو بھی یورپین کنٹری ہے وہ اچھا پہی کرتے ہیں وہاں میں سیلریز کافی ہیں لیکن یہ کام سیلریز تھوڑا اس میں تھوڑی سی امریکل میں تسیل کی ضرورت ہے اس کو تیک کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ یورپین ملک میں بھی کچھ بلک ایسے ہیں جہاں پہ سیلریز تقریب ہیں آپ کو یہاں پہ مل رہی ہیں ارب ملک میں یہ ہی آپ کو آمد کی جیسے رومینیہ ہو گیا اور ملکی ایریہ وغیرہ بھی یہاں پہ انکٹریز ہیں لیکن یہاں بھی سیلریز بہت زیادہ کام کیا لیکن چرپنی کے اگر آپ بات کریں فرانس کی بات کریں اٹلی کی بات کریں لگزنبر کی بات کریں یہاں پہ سیلریز کچھ جاگیا ہے پھر ایک اور چیز بھی آجاتی اگر سیلریز اچھی ہیں تو وہاں پہ ٹیکسیز بھی بہت ہیں اور چیزیں بھی نہیں میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے یا نیک ہے لوگوں سے سنا ہے لوگوں سے اور جو خود دیکھا ہے کہ اگر وہاں پہ مہکائی ہے اور آپ جب سیلری لیتے ہیں اس میں سے ٹیکس بھی آپ ککڑتا ہے اس کے پاوجود آپ کے پاس اتنی سے بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ یہاں سے مہتنا کریں گے تو ہوتا 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 ہے وہ یہی ایک تیزن ہے اس کی وجہ سے بہت سے ہمارے جو پاکستانی ہیں نفتردشی نہیں ہیں وہ وہ یورپین ملک میں جانا چاہتا ہے لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کی لئے تو پرابلم نہیں ہے جانے پیسے ہو جا سکتا ہے لیکن جس کے پاس پیسے کم ہیں آپ یہاں کے آپ کو بھی زیارہ ملک میں بھی زیادہ آپ کو تین لاکھ چاہتا ہوتا 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 ہے زیادہ سے زیادہ سات آر لاکھ بھی زیادہ لیکن اگر آپ کسی یورپین ملک کے لئے جیسے ترمینی ایٹی فرانس جہاں پہ سیلریز اچھی بھی جہاں بھی سے آپ کو پتنہ کی سکتا ہے جہاں سے بھی جا بیسنٹی میرے کچھ دوست ہیں ان کے جاننے والے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ان کے مامو کی فیملی تقریباً تین یا چار کروڑ دے کر یو کے شیفٹ ہوئے ہیں فیملی ہوئی ہیں وہ میرے کہ میں ہزبین یا وایت ہیں مامو مامی ہے اور ان کے دو بچے پیس سے چار کروڑ دے کر وہاں شیفٹ ہوئے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب جب وہ ان سے بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا فیملی سے بھی کہا تھا کہ ہم تین چار کروڑ کا یا دو کروڑ کا کوئی اچھا سا بزنس کر لیتے ہیں پاکستان میں وہ بہتر ہے گا بجائے اس کے کہ ہم یو کے جانے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں یو کے آگے ہم پشتا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹیکسس بہت زیادہ ہیں اور بچے بھی سکول جاتے ہیں تو یہاں پہ گزارہ تو کم ہے لیکن بہت مشکل سے لیکن کوئی اگر تین چار کروڑ میں سے دولترور بھی ہم نے پاکستان لگایا ہوتاں تو شاید حالات اتنے سنگین نہ ہوتے ہیں سخت نہ ہوتے ہیں گزارہ کرنے میں آسانی ہے تو یہ کچھ پہلوں ہیں اچھا پھر یہاں پر کچھ ایجنٹس ہیں جو آپ کو یہاں سے یورپ انہمہ لگیں خاص طور پر جو پاکستانی بھائی ہیں جو جانا چاہتی ہیں یورپ یا امریکہ وغیرہ یہاں سے جانا اتنا مشکل ہے یہاں سے بھی سا اسی لیے پل جاتا ہے لیکن بہت کوئی ہا جاتی کہ پیسے یہاں پہ بہت زیادہ ہمیں اب تو بھئی میں کوئی ایجنٹس ہیں جو آپ کو کینیڈا وغیرہ پیشوا کرتے ہیں لیکن کینیڈا کے وہ کہہ رہے تھے تقریبا تین پالیس سے پچانس ساتھ ہو جاتے ہیں اور شاید ایک سال کا جانا تو چاہتا ہے انسان یورپ امریکہ کینیڈا وغیرہ سب وہ ہی جا سکتا ہے پیسے زیادہ ہمیں پہلے تو یہ تھا کہ جب پیسہ ہو دو لاکھوں ہی لاکھ تو بن جاتے ہی بات اب تو آف کروڑ بھی ہو کروڑ بھی ہو تو بہت بڑی بات ہمیں صرف وہ ہی کر سکتا ہے جو بزنس مین ہیں یا جو پیدائش ہی تو کر پیسونے کا چمین نہیں کرتا تھا خیر تو میں خود پریفر کرتا ہوں یورپ کو یا امریکہ یا نتا بہت نہ کریں نصیب یا کس میں جہاں آپ ہو کوئی اجازت کی آپ وہ وہاں جائیں باقی کوشش کرتے ہیں اور اللہ بے چھوٹ اگر نصیب میں ہوگا تو لیکن کوشش جا رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی